بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیونگ ہے یہ جائز ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ درگہ پہ جانا ہے لیکن اب تصویر جس نے کھیچ کے لا لی کوئی چیز تصویر تو مطلب جس کو بلتے ہیں فوٹو عام زمان میں تصویر نہیں عربی میں تصویر بلتے ہیں صورت کو بلتے ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ اگر ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ لیکن ہاں شکلے ہیں جیسا کوئی بابا بیٹھے ہیں میں نے بھی دیکھا بہت سارے باباوں کی تصویر لوگ نہیں بنایا مجھے بھی نہیں پتا اور کوئی کہو تو اتنے ڈراؤنے چہرے بنا دیتے ہیں اتنے بدنوما ایک تو یہ ریالی وہ کیسے تھے ہم کو نہیں پتا لیکن لوگ بنا دیتے ہیں سو سو دو دو سال پہلے کوئی گزرے ہیں کئی سے آج تصویر بنایا نہیں بنا دیتے ہیں جانور بیٹھے ہوئے کتے بلی بھی سامنے بیٹھے ہوئے انسان بیٹھے ہوئے ہندو بیٹھے ہوئے تو بہرحال یہ سب بے بنیاد چیز ہوتی پہلے تو نہیں نہیں ہوئے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل تم تین دن سے میرے گھر میں ہیں تو اللہ کے رسول میں جب بھی آپ کے گھر کے پاس ہے آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ چھو گیا اور اللہ کے رسول کے گھر میں کتے کا چھوٹا کا بچہ کے پلنگ کے نیچے چھو گیا تھا جس کے جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس نہیں آئے تین دن تمہاری مسجدے کے آئے پھر اگر اس میں بھی تصویر ہوں گی تو پھر نہیں ہوں گا تصویر جس جگہ ہوتی ہے نہیں آتی اس طرح ایک رواعت میں آتا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئے آپ باہر آئے باہر بات کیوں آپ کیوں اندر کیوں نہیں آئے جبرائیل تو کہا آپ کے دھر کے دروازے پر ایک پردہ لگائے جس پر انسانی چہرے بنے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا رہے ہاں وہ کسی نے تحفہ دیا تھا اس پر انسانی چہرے تھے لمبے لمبے بنے میں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر کیا کیجئے آپ اس کے چہروں کو ختم کر دیجئے چاہتے صورت ختم ہونے سے وہ لمبے لمبے جھاڑ جیسے دیکھیں گے ایسے لمبے انسان بنے ہو صورت کو ختم کر دیا گا پردہ لڑکا وارا جبرائیل علیہ السلام نبی کے گھر میں تصویر اور کتہ رہا تو نہیں آیا زارسی باتیں ہمارے گھر میں ہوں گا مجبوری ہیں الگ چیز ہیں نیس پر میں تصویریں آ جاتی ہیں ڈھاکی رکھی کھلا مت رکھی ضرورت پڑھنے پر گھر میں ہماری خود کے تصویر ہوتی بند رکھی اندر کھلی مت رکھی مجبوراً تو ایک الگ چیز ہے نا کھلی مت رکھی آپ نماز پڑھتے تو نوٹیں ہوتی تو جب میں اوپر مت رکھی اس لئے گر کے آئیں گے اس میں تصویریں ہوتی ہیں مختلف حکمرانوں کی الگ الگ ممالک میں الگ حکمرانوں کی اندر رکھی اوائیڈ کیجئے چیزوں ہمیں پاس تو مورتی بھی ہوتی سکھوں کے اوپر گرتے ہیں تو اوائیڈ کیجئے پیچھے رکھا کیجئے یہ مجبوریاں ہیں بغر سکھے کہ ہم جی نہیں سکتے بغر نوٹ کے ہم رہنے سے یہ مجبوریاں ہیں لیکن مجبوریوں کو ٹھالا جا سکتا ہے لیکن اب کیلنڈر لٹکانا جس میں انسانی تصویر ہیں میں کہوں گا اوائیڈ کیجئے مسجد ہو مدرسہ ہو میں کیلنڈر لٹکاوا نیچے لکاوا اس بی اچھ سٹیٹ بینک کا بہتر بات اب کیا خطیب خطبہ دیں گا کہ سودھ حرام ہے لگاوا سٹیٹ بینک کا پوسٹر سمجھ رہا درست نہیں ہوں گا یہ دیکھا پہلے کرے کہ کیا ہے اس کے بعد درکھے یا پھر اگر کیلنڈر کے ضرورت یہ تو ایڈ کارٹ دیں نیچے کا پورا جس کا بھی ہو چاہے خالی کیلنڈر ہو ٹھیک ہے چیز بڑا ہے وہی مجھے لگے کہ سورت ہوں گی تو میں بلکل مسک کی جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے سکیلنڈر ہو